اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس وقت عام انتخابات شاید چند گھنٹے یعنی صرف تین یا چار گھنٹے کی دوری پر ہوں گے آٹھ فروری کو دن آٹھ بجے عام انتخابات کے لیے بقاعدہ پولنگ کا آغاز ہوگا اور میری ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے میری یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ عام انتخابات پاکستان کی سیاسی جمہوری اور آئینی تاریخ میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتے ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی ان عام انتخابات پر بہت زیادہ یقین ہے اپنی قوم پر بہت زیادہ یقین ہے عمران خان صاحب نے غلما گزشتہ سال جنوری دوہزار تیس میں کہا تھا کہ انہوں نے اپنے حصے کا جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے اب اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے یہ تو عام انتخابات کے حوالے سے بات ہوئی آج جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اس کو کیا کہنا چاہیے کہ انتہائی افسوسناک کردار اس کو کہنا چاہیے اور عام انتخابات سے محض ایک روز پہلے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ان جو بددیانتی ہے اس کو نہیں چھپا سکا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جو کسی طور پر بھی جہوری یا سیاسی حوالے سے اس کو درست نہیں قرار دیا جا سکتا اس کے علاوہ دوسری جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے بلاول کے حوالے سے بلاول پاکستان کا اگلا وزیراعظم بننے کے خواہش مند ہیں لیکن ان کے سر پر ایک ایسی تلوار آل لٹکی ہے جس سے شاید وہ قومی اساملی کے میمبر ہی نہ رہ سکیں میمبر ہی نہ بن سکیں اور یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے بلاول کے لیے اور وہ ایک ایسی مشکل میں پھنسے ہیں جس سے ان کے لیے نکلنا میرے خیال میں کسی موجزے سے کم نہیں ہوگا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں سلمان اکرم راجہ این اے ایک سو اٹھائیس لاہور سے یہ پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہیں اور اب ازاد حیثیت میں عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ استداء کی تھی کہ الیکشن کمیشن جو فارم تھرٹی تھری ہے فارم تینتیس ہے اس کے کالم پانچ میں ان کی سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئی کا نام لکھے انہوں نے مختلف قانونی نقاط اپنی اس درخواست میں اٹھائے تھے جس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کی اس استداء کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے نام کے سامنے جو کالم فائیو ہے فارم تھرٹی تھری کا اس کے اندر پی ٹی آئی کا نام لکھا جائے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آج جاری کیا گیا ہے تحریری فیصلہ ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں ایک ریجسٹر جماعت ہے پی ٹی آئی مقررہ وقت میں الیکشن کرانے میں ناکام رہی جس کے باعث ان کا انتخابی نشان واپس لیا گیا پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ کے سیکشن دو سو نو پر عمل نہیں کر سکی اور اسی بنیاد پر وہ انتخابی نشان کے لیے ناہل قرار دی گئی سپریم کورڈ نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ فارم تھرٹی تھری کے کالم پانچ میں ان کی سیاسی جماعت کا نام لکھا جائے سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا الیکشن کمیشن نے مزید کہا ہے کہ انتخابی نشان کی غیر موجودگی میں سلمان اکرم راجہ کی سیاسی جماعت کا نام فارم تین تیس پر نہیں لکھا جا سکتا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی چیئرمین کے الیکشن کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس حوالے سے سرٹیفیکیٹ کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہے الیکشن کمیشن نے آگے کہا کہ الیکشن کمیشن کے مطابق گوھر خان پی ٹی آئی کے پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کر سکتے سلمان اکرم راجہ کو ازاد انتخابی نشان دیا گیا ہے لہٰذا پی ٹی آئی کا نام ان کے نام کے سامنے نہیں لکھا جا سکتا الیکشن رولز کے مطابق سیاسی جماعت صرف وہ ہے جسے الیکشن کمیشن انتخابی نشان الارٹ کرتا ہے سلمان اکرم راجہ جس سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ظاہر کر رہے ہیں اسے انتخابی نشان نہیں ملا سلمان اکرم راجہ کا مطالبہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے لہٰذا ان کی درخواست مسترد کی جاتی ہے اب اسی فارم تھرٹی تھری کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی اور اس میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جو فارم تھرٹی تھری ہے اس کے اس میں ان کے نام کے سامنے ان کی سیاسی جماعت کا نام لکھا جائے اب دوسری جانب پی ٹی آئی نے بلے کے انتخابی نشان کی واپسی کے لیے بھی سپریم کورٹ میں اپنی نظرسانی درخواست دائر کر دی ہے بہت ہی بہترین اور مفصل قسم کی درخواست پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی گئی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ایک ایک جملے ایک ایک نکتے کا بہت ہی مدلل انداز میں پی ٹی آئی نے اس درخواست میں جواب دیا ہے مجھے اس درخواست کو پڑھنے کے بعد اس بات اس چیز کا ایک بڑا قوی امکان ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصل ہے اس میں سارا نہ سہی لیکن کم مز کم کچھ نہ کچھ ریلیف پی ٹی آئی کو شاید مل جائے اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر چکے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی اس درخواست کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات سے ایک دن پہلے اپنی جو بددیانتی تھی ایک بار پھر انہوں نے الیکشن کمیشن نے ظاہر کی اور پی ٹی آئی کی یہ ایک سادہ سی درخواست تھی اور یہ در حقیقت یہ جو پی ٹی آئی کے نام نہ لکھنے کا جو مقصد ہے یہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی شاید اس سازش میں آج بھی آن بورڈ ہے جس کے مطابق اگر پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار کامیاب ہو کر قومی سمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ چیز اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جاری کی گئی اور الیکشن کمیشن ان تمام سازشیوں اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیں بظاہر آن بورڈ نظر آتا ہے جو کسی بھی طور پر ان ازاد امیدواروں کو پی ٹی آئی میں شامل ہونا نہیں دیکھنا چاہتے اور یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار اسی طرح آزاد رہے وہ پی ٹی آئی میں شامل نہ ہو سکے اور اس طرح پی ٹی آئی قومی سمبلی میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے یہ سازش در حقیقت اس جو قومی سمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ روکنے کا یہ ایک راستہ ہے یہ ایک طریقہ ہے تاکہ یہ آزاد امیدوار کچھ جیسے کے بلاول کہتے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رابطوں میں ہیں ہم ہمیں اپنی سیاسی جماعت میں شامل کریں گے دوسری جانب مسلم لیگ نون کا جو میڈیا ونگ ہے وہ بھی اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ بہت سارے ازاد امیدوار استحقام پاکستان پارٹی اور پرویز خٹک کے ساتھ بھی رابطوں میں ہیں اور ممکنہ طور پر ان سیاسی جماعتوں میں بھی یہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں پھر نون لیگ میں بھی شامل ہو جائیں گے تو اس طرح ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے منفی خبریں پھیلائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں ان کے ووٹرز اور امیدواروں کی ہمت توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوں وہ کنفیوجن کا شکار ہوں اور پھر اس طرح انہیں جو ہے وہ وہ ووٹ ڈالنے نہ نکلے یا وہ بدل ہو کر گھروں میں بیٹھے رہے ہیں تو یہ وہ سارے حربے ہیں جو عام انتخابات سے پہلے آزمائے جا رہے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف پی ٹی آئی کا راستہ روکنا ہے اور تاکہ پی ٹی آئی عام انتخابات کے بعد قومی سمبلی میں واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے کیونکہ یہ آواز اٹھی تھی کہ اگر یہ لوگ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر نہیں بھی ہیں تو پی ٹی آئی چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے سینٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی کے سینٹرز اس وقت موجود ہیں تو اس لیے یہ لوگ یہ تمام آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں تو یہ اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کا ایک حربہ ہے جس سازش کا ہمیں الیکشن کمیشن آن بورڈ ہمیں اس کے ساتھ نظر آتا ہے دوسری جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے بلاول کے حوالے سے بلاول کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی ہے اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بلاول پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ چیئرمین ہے اور وہ دوسری جانب بلاول پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ٹائم پہ تقریباً ایک سے دو ماہ پہلے آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا جب بلاول صاحب بہت زیادہ تند و تیز بیانات دے رہے تھے اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب کا ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ بلاول تو بچہ ہے اور انہوں نے کہا کہ بلاول تین پی والی جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس کا چیئرمین ہے جبکہ میں آصف زرداری جو چار پی والی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے میں اس کا چیئرمین ہوں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے اس کے ٹکٹ میں نے جاری کرنے ہیں تو اس طرح بلاول ایک جانب جو ہے وہ تین پی والی پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور دوسری جانب وہ چار پی والی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور الیکشن رولز اور جو الیکشن ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ایک ہی سیاسی جماعت کا ممبر ہو سکتا ہے وہ دو کا ممبر نہیں ہو سکتا تو بلاول کے لیے جہاں پر ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو چکی ہے بلاول زرداری اپنے مختلف جلسوں میں خود کو مستقبل کا وزیراعظم سمجھتے رہے ہیں وہ بہت بلاندو بانگ دعوے بھی کرتے رہے ہیں اس حوالے سے لیکن یہ جو ایک قانونی مشکل ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے میرے خیال میں یہ بہت سنجیدہ نوعیت کی ہے اور بلاول کے لیے مستقبل قریب میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آخری بات جو آپ کے ساتھ اس میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عام انتخابات اب صرف چند گھنٹوں کی دوری پر ہیں اور آپ سب پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ گھروں سے نکلیں دن دوپہر کا شام کا انتظار نہ کریں صوبہ صویرے ہی نکلیں اور اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو گھر والوں کو اپنے جاننے والوں کو اپنے محلے داروں کو تمام لوگوں کو جتنی آپ سہولت دے سکتے ہیں ان کو پولنگ سٹیشن پر پہنچائیں ووٹ ڈلوائیں کیونکہ یہ ووٹ پاکستان کی شاید سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل یہ انتخابات ہیں اور پچھلے دو سال میں اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ اس معیشت کے ساتھ اور خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میرے خیال میں اس کے بعد کسی بھی شخص کے لیے اپنے گھر میں بیٹھنا شاید حرام ہونا چاہیے اور ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ووٹ ڈالے دوسری جانب مسلم لیگ نون کا میڈیا ونگ منفی خبریں پھیلا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے ووٹر ہے سپورٹر ہے اس کو بدل کیا جائے بدزن کیا جائے وہ گھروں میں بیٹھے رہے وہ ووٹ ڈالنے نہ نکلے عمران خان بشارت راجہ اور دیگر سیاسی رانماؤں کی فیک آڈیوز اور ویڈیوز پھیلائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے الیکشن کا بائیکارٹ کر دیا ہے لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی بائیکارٹ نہیں کیا گیا اسی حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے یہ مختلف حربے استعمال کیے جا رہے تھے پہلے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ان کے امیدواروں کو دستبردار کروایا گیا اور اب یہ منفی حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن اس حوالے سے بشارت راجہ صاحب کا بھی ایک ویڈیو بیان سامنے آ چکا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور اپنے عام انتخابات سے وہ دستبردار نہیں ہوئے دوسری جانب پی ٹی آئی کے چیئرمن گوھر علی خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بہت جلد ایک ویڈیو پیغام جاری کریں گے جس میں وہ اس کنفیوجن کو دور کریں گے کہ پی ٹی آئی کسی صورت الیکشن کا بائیکارٹ نہ کیا ہے نہ کرے گی اور اس موقع پر کوئی بائیکارٹ پنتہ ہی نہیں ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہر صورت الیکشن میں جائیں الیکشن میں حصہ لیں گے کسی صورت بائیکارٹ نہیں کریں گے اور عمران خان سے جیل کے اندر جب مختلف سوالات کیے جاتے تھے تو ان کے سوالات کے اسی فیصد سوالات کا جواب یہ ہوتا تھا کہ آٹھ فروری کو عوام باہر نکلے اور آٹھ فروری کو میرے خیال میں اگر کسی کو آپ سب کے ووٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ شاید عمران خان صاحبی بنتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے عمران خان کو دینا ہے نواز نیب کو دینا ہے پیپلز پارٹی کو دینا ہے یا کسی دوسری سیاسی جماعت جو آپ کی پسند کی ہو سب کو ووٹ دیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں لیکن ووٹ ضرور کاسٹ کرے تاکہ اگلے پانچ سال آپ کے ذہن پر یہ بوجھ نہ ہو کہ آپ اگر اس وقت کوشش کرتے تو شاید آپ کا امیدوار ایک ووٹ سے جو ہارا تھا وہ ایک ووٹ سے جیت جاتا یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں اس حوالے سے آپ کی جو بھی آ رہا ہوں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو چینل لائک کریں سبسکرائب کریں آگے شیئر کریں سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ